اور اس وقت آپ کو سیدھے کروشیتر لے چلتے ہیں پردھان منطری نریندر موڈی منج پر پہنچ چکے ہیں پہلی بار ویدھان سبا چونام میں اس ویدھان سبا چونام میں دوہزار چوبیس کے ویدھان سبا چونام میں پہلی ریلی پردھان منطری کی کروشیتر سے مکہ منطری نائب سینی بی جے پی کے پردیش شرط دیکش محللال کاشک اور بیچ میں پردھان منطری نریندر موڈی اور ایک بڑی تعداد میں لوگ دھان کی فسل کا گچھا دے کر ہمارے یشسوی مکھے منطری جی کا سواگت کریں دھان کا کٹورہ یہ پورا کا پورا شیتر جہاں پر ہمارے آن داتا دھان بھوتے ہیں اس کا گچھا دے کر اور مان سممان کی پگڑی بہنا کر موڈی جی کا سواگت کریں اس کے بعد شول اور انگ مستر ہمارے پردیش ادھیاکش آدرنیہ محلال بڑولی جی سے پرارتنا کرتی ہوں کہ ہمارے پردھان منطری جی کو بھیٹ کر کرمن وادی راستے ماں فلیشو قداجن کرم کرتا رہے فل کی اچھا نہ کر ایسے بھگوان شری کرشن جنہوں نے گیتہ کا سندےش دیا ان کی پردیمہ ہمارے یہاں کے سانسد نوین جندل جی اور یہاں کے پردیاشی بھائی سبحاش سودھا جی ہمارے پردھان منطری کو بھیٹ کریں گے اور اس کے بعد میں ایک گریب کسان کا بیٹا ہمارا پردیش کا مکھے منطری جو جب سے مکھے منطری بنے چوبیس گناہ ساتھ ہریانہ کی جنتہ کو اپلپدھ ہیں ایسے یشسوی مکھے منطری جی سے میں پراتھنا کروں گی کہ وہ آئے اور ہمارا مارک درشن کرے اور اُدھ بودھن دے آدرنیے نایب سنگھ سینی جی بھارت ماتا کے بھارت ماتا کے آج ہریانہ کی پویتر بھومی اور بھاگوان شریف کشن کے گیتا اُپدیش بھومی ایس کورکشیتر میں ماننیے پردھان منطری دنیا کے سب سے لوگ پریانیتا آدنیے نریندر مہودی جی کا اس گھیتا کی بھومی کے اُپد میں بہت بہت سواگت اور دھنیاواد کرتا ہوں جہاں دھرم کی لڑائی سوی بھاگوان شریف کشن نے لڑی اور اسی لڑائی میں پوری مانوطہ کو گیتا کے مادھان سے سندیش دیا تھا اور اسی گیتا سے نکلا کرم نیو وادھی کارستے ماں بھلے سوکدہ چنے ماننیہ پردھان منطری جی کہنے کو اور سننے کو میں یہ گیتا کا سلوک ہے لیکن دس سالوں سے ہریانہ میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار آپ کے مارک درچن میں اسی کرم نیو وادھی کارستے کے سدھانت پر چل رہی ہے میں کورکشیتر کی اس دھرتی سے پورے ہریانہ کی اور سے آپ کا سواگت ابھی نندن کرتا ہوں اور آپ کو ہریانہ کی طرف سے رام رام کہتا ہوں ماننیہ پردھان منطری جی آپ کے سوے بھی ہریانہ میں سرکاروں کو اور ساسن کو آپ نے نزدیک سے دیکھا ہے اور ہریانہ کی جنتہ نے بھی اس ساسن پر ساسن کی ووستہ کو بھگتا ہے لیکن پیچھلے دس سالوں میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار کے سو ساسن کو لوگوں نے دیکھا بھی ہے اور انبھاو بھی کیا ہے پیچھلے دس سالوں میں ہریانہ بدلہ بھی ہے اور بہتر بھی ہوا ہے ہریانہ کی پیچھلے پچاس سالوں کی سرکاروں اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کی آپ کے تتوہ دھان میں دس سالوں کی سرکاروں کے کاموں میں جمین آسمان کا انتار آج دکھائی دیتا ہے ماننیہ پردھان منتری جی پہلے ہریانہ میں نوکری بکتی تھی پرچی خرچی چلتی تھی اب ہریانہ میں نوکری بکتی نہیں ہے نہ پرچی چلتی ہے نہ خرچی چلتی ہے اور نہ ہی مرضی چلتی ہے پہلے کیون گریب کی محنت اور یوں کی لگن چلتی ہے ماننیہ پردھان منتری جی پہلے کسان فسل بیجتا تھا پر گام کسی اور کے کھاتے میں جاتا تھا پہلے کسان خرابے کی شکایت کرتا تھا دو دو روپے کے چیک پاتا تھا آج کسان منڈی میں فسل بیج کر کے آتا ہے بہتر گھنٹے میں سیدھا پیسہ کسان کے کھاتے میں پہنچ جاتا ہے اور فسل خرابے کا پورا پیسہ آج دیا جاتا ہے ہم نے پچھلے دس سالوں میں کسی کسان کو دو تین روپے کا چیک نہیں دیا ہے ماننیہ پردھان منتری جی پہلے ہریانہ کے ہمارے بجورگ پانچ سو روپے پینسن پاتے تھے اس سے بھی کچھ اور اس میں سے کچھ ملتی اور کچھ دلال لے جاتے تھے آج بجورگوں کو تین ہزار روپے پینسن ہمارے ان دس ورکسوں کے اندر ملتی ہے جو پورے دیس سروادک ہے اور پینسن بنوانے کے لیے کہیں جانے نہیں پڑتا ساٹھ سال اس ستھان کے اوپار اس کلنگ آپ کے مجبوط ہر طرف سے لوگوں سے یہ مل رہا ہے کہ لوگ مجھے بھی ملنے آتے ہیں اور سب ہی جگہ سب کی جبان پر ایک ہی بات ہے کہ تیسری بار ہریانہ میں کمل کھلنے جا رہا ہے یہ ہریانہ کے لوگوں نے تیہ کر دیا ہے اور لوگوں کی احواج میں کیول سن ہی نہیں رہا ہوں بلکہ بھارتی جنتہ پارٹی پر وشواش کے روپ میں ان کی آنکھوں میں بھی میں دیکھ رہا ہوں ماننی پردہان منتری جی ہریانہ کا جوان دیش کے لیے جان دیتا ہے ہریانہ کا کسان دیش کے لیے ان اگاتا ہے اور ہریانہ کا پہلوان دیش کے لیے میں ڈل لاتا ہے ہریانہ دیش وقتی اور دیش سیوہ کی دھرتی ہے ہریانہ کبھی دیش وقتی سے پیشے نہیں ہٹے گا میں آج آپ کو وشواس دلاتا ہوں کہ ہریانہ آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے گا اور تیسری بار ہریانہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنا کر دبل انجن کی تین گناہ رفتار پکڑے گا میں ایک بار پھر پورے ہریانہ کی اور سے آپ کا بہت بہت دھنیوات کرتا ہوں اب اندن کرتا ہوں ایک ہن جائے بھارت جائے ہریانہ